بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین الكرام کے فلال کیا اللہ آپ لوگے ٹھیک ہے خیریت سے ہیں دوستو جیس پتہ کے فن نیو فریش اپ ڈیٹس اور کچھ اومان کے حوالے سے وہ میں آپ لوگ کی خدمت پر لے کے آذر ہوں آپ لوگ کے بہت زیادہ کمیٹس آتے ہیں گزیم بھئی تھوڑا سا آرام سے بولا کریں دھیرے بولا کریں آج بھی کافی سا ریکمینٹس آئے میں نے دیکھیں ادھر بھی اور ٹک ٹاک پہ بھی تو یہی ہے کہ جو میرا طریقہ کار ہے وہ اسی طرح ہی ہے لوگوں کو تھوڑی سمجھ آجے اور جلدی جلدی بول کر نیوز ختم کی جائے تاکہ آپ لوگ کوئی اور ویڈیوز بکہ رہا دیکھیں کچھ انٹرٹیرمنٹ کے حوالے سے تو یہ ہے کہ میں تھوڑا صاحب دیرے بولوں گا تو اپ ڈیٹ شروع کرتے ہیں اومان کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ شائع کی گئے یہ منیسٹری ایف ہیل کی طرف سے اس سٹیٹمنٹ کے مطابق منیسٹری ایف ہیل کی طرف سے بتایا گیا کہ جو اومانی حضرات خاص طور پہ جو حکومتی سطح پہ کام کرتے ہیں اور وہ ویکسینیشن نہیں لگوائیں گے تو ان کے خلاف مستقبل میں ہم لوگ لیگل ایکشن لیں گے جی اپ لوگ دے سکتے ہیں منیسٹری ایف ہیل کی طرف سے یہ ادائیہ شائع کی گئی ہیں کہ جو حضرات اومانی خاص طور پہ وہ اپنی ویکسینیشن کا عمل مکمل نہیں کروائیں گے تو مستقبل میں فیوچر میں ان کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے گا سخت کاروائی کی جائے گی تو اس چائنگ کے طرح جتنے بھی خاص طور پہ خارجی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی ویکسینیشن کا عمل لازمی کروائیں کیونکہ مستقبل میں یہ لازمی ہوگی آپ لوگ کے لیے ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں کچھ فلائٹس کے حوالے سے آپ لو دے سکتے ہیں یہ سٹریٹ میں شائع کی گئی ہے امان سپرین کمیٹی کے ذریعے فیصلہ آیا ہے کہ ایک ملک کی مزید فلائٹس کو اوپن کر دیا گیا امان حکومت کی طرف سے آپ لو دے سکتے ہیں یہ امان سپرین کمیٹی کے ذریعے فیصلہ آیا ہے کہ لبنان کا جو ملک جو بین کیا گیا تھا بلیک لسٹ میں اس کے نام کو خارج کیا گیا ہے پہلے مصر کا خارج کیا گیا تھا اب مزید یہ جو دو ملک ہیں ان کے فلائٹس بھی سلطنت کے اندر آ سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر سے تمام معاملات حلوں یہ کرونا وارث ختم ہوتا کہ تمام ملک جو بلیک لسٹ کیے گئے ہیں امان حکومت کی طرح سے وہ وائڈ لسٹ میں آ جائیں اور تمام لوگ آ سکیں انشاءاللہ سلطنت آف امان کے اندر ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں کچھ عید العزہ کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ سٹریٹ میں شائع کی گئی ہے امان کی فلقیاتی ٹیم کی طرف سے اور امان کی فلقیاتی ٹیم کی طرف سے بتایا گیا کہ انشاءاللہ ازوجل دس تاریخ کو روتی علال کمیٹی کا جلاس منکت ہوگا مسکت کے اندر تو ہم سٹیسنس اور ریزڈنس کے لیے یہ ادیاء شائع کی گئی ہے کہ ہم لوگ آپ کو انوائیڈ کرتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھیں چاند کو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر سے عید العزہ بھی دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے آئے آمین انشاءاللہ ساتھ شیئر کریں بسے ہی کہیں گے آپ لوگوں سے کہ اپنی حفاظت کریں اور راوفز العظیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ